نمسکار پوڈ موننگ میں ابن پرکاس میں اگرا آج آپ کو بیہ پارڈ تھرڈ سوری بیہ پارڈ سیکنڈ پیپر بھارتی راج بیوستہ کے ٹوپک بھارتی راج بیوستہ کے سمجھ سمجھ ہم نے ایک سمجھ کیا جو بھارتی راج بیوستہ اجزوں سمجھ 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 آنٹر دوبار آنتقواد کا ہم نے اسے پوروارے ویڈیوں میں ادھن کر لیا اسے پوروارے ویڈیوں میں ہم نے آنتقواد روپی سمسیہ کا ادھن کر لیا ہم نے آنتقواد روپی سمسیہ کے بارے میں جرچہ کر لی بے آنتقواد کیا ہے آج وہ ہمارا ادھن کر لی گی آج وہ ہمارا ادھن پر کرے گا وہ رہے گا جاتی ہو یہ روپ کندر کے سمجھوش مکھے سمجھوشیہ جاتی بات ہے یہاں جاتی بات روم روم میں بسا ہوا ہے جاتی بات اس روپ میں بسا ہوا ہے کہ ہم سارے کاریوں کو آدھار جاتی ویوستہ مان کرتے ہیں جو کہ بھارتی راج ویوستہ کے سمجھوش بہت بڑی سمجھوشیہ ہے جاتی بات کی بات کرتے ہیں ہم جاتی بات کو سننے کی بات کرتی ہیں تو بھارتی راج ویوستہ ہے اس میں ہم نے شروع میں بات کی کہ بھارتی جو راج ویوستہ تھی بھارتی سویتھان میں ماتا ہوں جو لکشیہ نیتھائیت کیے تھے اس میں لوگ کانترک کرن تنترات مک پر پنترے تکس دیش کے سبھی ناغریکوں کے لیے سمانتہ اور پرہتتہ ہو ساماجی آرٹھک راجنیتک نے آئے ویکٹی کی گریمہ راشتر کی ایکتہ اور اکھنٹہ راج ویوستہ کی اس دشا میں انیس سو پچاس سے آگے بڑھ رہی ہے ان دشاؤں میں کچھ دوریاں تیہ ہوئی لوگ کانترک کروشتہ پھر بھی بنی ہوئی ہے اب تک ہم سترہ عام جناغ کر چکے ہیں پانتہ نیر پہچتہ راشتر کی ایکتہ اور اکھنٹہ جیوں کی تیوں بنی ہوئی ہے سوٹندرتہ سمانتہ بات براتتہ آج بھی ویدی امان ہے آج بھی عادر سے ہے لیکن یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ لوگ کانترک ویوستہ تتہ راشتر کی ایکتہ اور اکھنٹہ کی ترشتی سے استدھی پورتہ سنتوشتر نے کہے یا ہم نے سمانتہ اور براتتوں کے آدرش کو پرابط کر دیا ہے وستوشتی تھی یہ ہے کہ ہمارے سامنے انیک سمشیائی ہیں ان سمشیائوں میں مکھے جو سمشیائی ہے وہ جاتی بات کی ہے بھارت میں ویدوانوں نے اس چیز کو سپشت کرنے کے لیے جاتی بات بکرال بھو تہان کرتا کیا جاتی بات کے نام پر دھنگے ہوئی جاتی کے نام پر رجنی کوٹھاری کا بھی مت ہے رجنی کوٹھاری کا یہ ماننا ہے کی پرثن کوئی بھی ساماجک تنتر گفھی بھی پورتیہ سماپت نہیں ہو سکتا آتا ہے ایک پرسن کرنا ہے کہ کیا بھارت میں جاتی کا لوگ ہو گیا ہے اور سنے ہیں دوسرا اس میں آتا ہے کہ راجاتی ایک آدھونی کرن تتھا ساماجک پریورتن کی رکاؤٹ نہیں ڈال بلکہ اس کو بڑھانے میں مہتو پوناگے بڑھاتی ہے کچھ ویدوانوں کی مانتہ ہے کہ لوگ تنتراتمک ایوان پرتی ندھیاتمک سنستاؤں کی ستھاپنا کے بعد جاتی ویوستاکہ بھارت میں لوگ ہو جانا چاہیے کچھ انیہ ویدوانوں کی دھارنا ہے جاتی ویوستاک رمکرا کر سکتی کی روپ میں کارے کرتی ہے راجنیتی کی وکاس پر آدمی کرک کے مارک میں وعدہ ہے لیکن یہ مانتائیں نہیں ہیں نیکس جو ہمارا ٹوپک جلے گا جاتی کا پرمپراغت ارد ہوئے جاتی کا پرمپراغت ارد ایوان پرمپراغت کرسٹیشے جاتی کا ارد کیا ہے پرمپراغت ارد سل جاتی کیا ہے سوادھینٹا سنگرام کے دوران ایسا دیکھتا تھا کی جنتا پر جاتی ویوستا کا پراغت کم ہونا ہے کندو سنگرام تا سوادھینٹا پراغت کی پرانک جاتی ویوستا پراغت پراغت ملکم پراغت کرسٹیشا کو شکل کرسٹیشا ہونا ہے اس کے ادر تر دائی پھلتا ہے ذاتیوں کے پردھاؤں میں آسا تھت وردی ہوگی پرارمیت حماجی تتھا آرکھ درشتی شہوچ وہ سریش چاہتیاں ہی راجنیتی پردھاؤں رہی میں رہی ہے راجنیتی کلاب انہی تک سمیت رہی سمیہ کے ساسا مدن موانیمن سمجھے جانے والی ذاتیاں آگے آنے لگی اپنے راجنیتی پردھاؤں بڑھنے کیلئے پریتین سل رہنے لگی پروفیسر رورول قیس دومی بھارت کے راجنیتی لوگتن تک سمجھ جاتی وحد ہوئی ہے جس کے ماتم سے نمین ملیوں اور تکیوں کی خوج کی جاری ہے یہ اتھارت میں ایک ایسا ماتم بن گیا ہے کہ اس کے دورا بھارتی زندہ کو لوگترانتی راجنیتی کی پردھاؤں میں جوڑا جا سکتا ہے لوگترانتی پردھاؤں میں اس کو سنجھا جا سکتا ہے جس جو ہمارا پونٹ ہے جاتی کا راجنیتی روح رجنی کو تھاری کا دشتی ہے جاتی کا راجنیتی روح رجنی کو تھاری کا دشتی ہے پروفیسر ازنی کو تھاری کا دشتی ہے پروفیسر ازنی کو تھاری کا دشتی ہے جاتی کا راجنیتی روح کیا ہے پروفیسر ازنی کو تھاری نے کاشٹ انڈین پولیٹکس میں بھارتی ہے راجنیتی کو جاتی کی پروفیسر ازنی کیا ان کا مد ہے کہ اکثر یہ پرسند پوچھا جاتا ہے کہ کیا بھارتی ہے جنتا میں جاتی پردھاؤں کتم ہو رہی ہیں اس پرسند کے پیچھے یہ دارنا ہے کہ مانو جاتی اور راجنیتی پرس پر ویرودی سستائی ہیں زیادہ تر یہی سوال یہ ہوگا کہ جاتی پردھاؤں پر راجنیتی کا کیا پرخواپڑتا ہے اور جاتی پردھاؤں والے سماغ میں راجنیتی کیا روپ لے رہے ہیں جو لوگ راجنیتی میں جاتی بات کا شکاہ shikائد کرتے ہیں جو لوگ راجنیتی میں جاتی بات کی شکاہد کرتے ہیں وہے نئے تو راجنیتی کو ٹھیک پرکار سے سمجھ بائے گی اور نئے جاتی کے سور بھارت کی جنتہ جاتیوں کے ہزار پرسنٹ اتہہ نئے جاتے ہوئے بھی راج نیتی کو جاتی کا سنستہ کا اکلوک کرنا پڑھے گا اتہہ راج نیتی کو جاتی کا عرض جاتی کا راج نیتی کرنا ہے راج نیتی اٹھاری کی سبدوں میں جنتہ کو اپنے دائرے سے کھیج کر جنتہ کو اپنے دائرے سے کھیج کر راج نیتی اسے اپنے کام ملانے کا پریتن کرتی ہے دوسری اور راجنیتی دوارہ جاتی اور بیرادی کو دیش کی ورستہ میں بھاگ دینے کا موقع بھی ملتا ہے راجنیتی کی نیتہ ستہ پرابت کرنے کے لیے جاتی سنکھنوں کا اپیوک کرتے ہیں جاتی کے روپ میں بنا بنایا سنکھر مل جاتا ہے جس نے راجنیتی سنکھر میں آسانی رہتی ہے راجنیتی اٹھاری نے جاتی بیوستہ کے تین روپ پرسکت کی ہے جس نے پروفیسر راجنیتی اٹھاری نے جاتی بیوستہ کے تین روپ پرسکت کی ہے نمبر ایک لوکک روپ نمبر دو ایک ہی کرنکہ روپ نمبر تین جتنیے کرو نمبر ایک لوکک روپ نمبر دو ایک ہی کرنکہ روپ اور نمبر تین جتنیے کرو ہم ان تین روپوں کی پروفیسر راجنیتی اٹھاری کے روپ میں ادھیم کریں جاتی بیوستہ کا لوکک روپ راجنیتی اٹھاری نے جاتی بیوستہ کے لوکک روپ میں بیاپک درستی سے دیکھنے کا پرہن کی ہے جاتی بیوستہ کی کچھ باتوں کا دھیان گیا جیسے جاتی کے اندر ویوا ہے چھوہ چھوٹ ریتی ریوازوں دوارا جاتی کو پرتک پکائے کے روپ میں قائم کرنے کا بیتر لیکن اس بات کے اور خودکم لوگوں کا دھیان دیا جاتیوں نے اپنی پرتی دونتہ ایموں گھٹ بندی رہتی ہے پرتی ایک جاتی پرتیشتہ اور سطح پرابت کرنے کے لیے سنگرس رہتی ہے ادھارن کے لیے گت لگ بھگ چیار دسکو سے بیہار میں اونچھی جاتیوں اور پچھری جاتیوں کے بیت سطح پرابتے کا انورت سنگرس چل رہا ہے جاتی بیوستہ کی اس لوکک روپ کے دو روپ تھے ایک ساسکر یعنی جاتی کی اور یعنی جاتی کی اور اور گام کی پنچائی اور چوتھا دوسرا راجنیٹک یعنی جاتی کی آنتک گھٹ بندی اور انیہ جاتیوں میں گھٹ بندر اور پرتی دونتہ ان سنٹھنوں کا پربھاو اس بات پر نیفر کرتا تھا کہ سطحانیہ نیتاؤں کے سماج کی کیندرس سطح کے کس پرکار سے سمجھ تھے دھرم ویوستہ اور پردیس کے ادھار پر ان جاتیوں کی استیتی بندی اور بھیڑتی رہی ہے پہلے ان جاتیوں کا سمن جاتی اور گام کی پنچائیٹ اور راجہ یعنی جمعیدار سے رہتا تھا اب جاتی ہے پنچائیٹوں کے سطحان پر مرحان سفائیں اور سنسکیں اور راجہ کے سطحان پر راشت یہ سطحان ہے رجلی کو اٹھاری کا یہ بھی کیا لیں کہ دیس کی راجنیتی کا کسی ایک ذاتی کا پرادھنیین نہیں ہے کیونکہ کچھ سطحانوں پر برامنوں کا ورچسوں ہیں تو کچھ پردیسوں میں جیسے گجرات اور ماروار میں جین اور ویسنم جیسے سمبردائیوں کے ہاتھ میں آنکھ ٹک سکتی ہے راجنیتی سکتی ہے تو یہ جاتی ویستا کا لوکک روپ ہے دوسرا ہے جاتی ویستا کا ایک اکرم کا بہت جاتی ویستا کا ایک اکرم کا بہت جاتی ویستا نے دیش کی ایک اکرن میں کیا یوگ جارتی ہے جاتی کا دوسرا روپ ایک اکرن کا ہے اتھات ویکتی کو ویکتی سے سماج بانٹنے کا ہے جاتی پر تھا جنم کے ساتھ پرتی ایک ویکتی کا سماج میں ستھان نیہت کر دیتی ہے جاتی کے ادھار پر اس ویکتی کا ویو سائج اور آرکھ دومی کا نشجت ہو جاتی ہے سائج جتنا بھی بڑا ویکتی کیوں نہ ہو اس کا اپنی جاتی سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے جاتی کے پرتی اس کی نشتہ بڑھنے لگتی ہے یہی نشتہ آگے چل کر بڑی نشتہوں لوگ تندر اور راجنیتک ویوستہ کے پرتی بھی بکشت ہو جاتی ہے اس پرکار جاتیاں جوڑنے والی کڑی بن جاتی ہے لوگ تندر کے اندر ویبین سموہوں میں سکتے کی پرتی دونتا ہوتی ہے ویبین جاتیوں پرس پر آپس میں ملجل کر گھٹ مندر منانے کے پرورتی اتھانی ہوتی ہے تاکہ ستا کا لا بکراپت ہو سکتی ہے تیسرا ہے جاتی ویوستہ کا چیتنی رو جاتی ویوستہ کا چیتنی رو جاتی پرتا کا تیسا رو چیتنا بودھ کا ہے اس جاتیاں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہے اس قرآن سماج میں ان کی بیشیس پرشتشتہ ہوتی ہے اس پرکار نیمن سمجھے جانے والی جاتیاں بھی اپنے اپنے کو ان کے ساتھ چھوڑنے کی چیشتہ کرتی ہے ان سے کچھ شیخنے کی چیشتہ کرتی ہے چھتری اوڑ کے ساتھ جو پرتشتہ جو پرتشتہ جو بھی ہوئی ہے اس کے قرآن دیش کے بھیپین جاتوں میں بھیپین بھاگوں میں انیک جاتیوں نے کشورن کا دعویٰ کیا اس جاتیوں نے اسی پر کا برامنپت کا دعویٰ کیا راج نیتی آرتی ساماجی کیشتیتی میں پریورتن کے پرینام شروع جاتی ساماجی کیشتیتی بھی بدلتی ہے ساماجی کیشتیتی بھی بدلتی ہے ساماجی کیشتیتی میں لوچ اور پریورتن سلطہ آ جاتی ہے اس کی چار مارک اپنائے گئی ہیں پر تھمیں سنسکرٹی کرن کا طریقہ سنسکرٹی کرن میں کیا ہوتا ہے چھوٹی جاتیاں ساماجی پرتشتہ پرتشتہ کرنے کے لیے برامنوں کے لیے کی رواز کو نقل کرنے لگتی ہے اس کی برامنی کرن بھی کہا جا سکتا ہے اور سنسnuی کرن بھی کہا جا سکتا ہے دویت یہ ہے لوکی کی کرن لوکی کی کرن کیا ہے اے برامنی کرن کا طریقہ ہے آرتھی کونٹی راجنیتی کے اکتار اور بدھی وعد کی ساتھ میں پریورتیوں کے پرپھاؤں بھی اکثر اے برامن جاتیاں برامنوں کے نقل کرنے کے پرورتی کو چھوڑ دیتی ہے اور انہیں اے برامن جاتیوں سے بلکر راجنیتی کو ساماجی کا دکار پرابط کرنے کی جیشتہ کرتی ہے تیسرا ہے مہاپورسوں سے سمن جوڑنے کا طریقہ تبی کلی کچھ جاتیاں اپنے آپ کو اجتم صدق کرنے کے لیے اپنا سمن پرانے مہاپورسوں سے جوڑنے کا پریتل کرتی ہے جیسے گجرات کے پرٹیلر بنگال کے معاشر اور راستان کے جات پاتی جو تھاتا ہے جاتی آدھونی کرن راجنیتی میں اپنے آپ کو بھاگیدھاری پرابط کرنے کا دیکھتا ہے اس جاتیاں آدھونی کے راجنیتی میں بھاگ لینے لگتی ہے اس پرکار ساماجی سماجی مستیتے پرابط ہوتی ہے ہاندھا پردیش تینگلانہ اوٹھاریش کے ادھارنے پروفیسر آدھونی کو اٹھاری نے راجنیتی کرن کی چرچہ کرتے ہوئے اس سے پرانہ سماج نمی راجنیتی کے اوستا کے قریب آیا ہے اس پرکیہ کو تین چرنوں میں بانٹا ہے پرانہ سماج پرانہ جو سماج ہے راجنیتی کے اوستا کے قریب آیا ہے اس میں تین چرن کون کون سے ہے نمبر ایک ہے سکتی اور پربھاو کی پرتیش پردہ نمبر ایک ہے ہمارا نمبر ایک ہے سکتی اور پربھاو پربھاو کی پرتیش پردہ نمبر ایک ہے سکتی اور پربھاو کی پرتیش پردہ اس کے تحت ہم بات کرتے ہیں جو کی سکتی اور پربھاو پرانے جمانے میں اونچی جاتیوں تک اسی میں تھا بھارت کا پرانہ سماج جب نئی ویوستہ کی سمطق میں آنے لگا تو سب سے پہلے سکتی اور پربھاو کی سپردہ کا سماج میں پرتیش تھا اور چرمی ہوئی جاتیاں تک شمیت تھا جن جاتیوں کو اچھکشا پرابط کر کے آتھلک بننے کا پریتنی کیا وہ پرتیش جاتیوں کے سمطق شکھانے لگی ان جاتیوں کے اتدار اور پد پرابط کرنے کے لیے اپنا راج نے تک سنگھن بنایا جس میں دو اونچی جاتیوں میں پرتیش پردہ اور پرتی دونتہ پڑھنے لگی تمیناڈو اور مہاراشتر میں برامن اے برامن راستان میں راج کو جار خجرات میں بنیا برامن آندر پردیش میں کاما ریڈی اور پیرل میں ایجوانائی دوندش کو دھارنا یہ جاتی ہیں آپس میں شکتی اور پربھاو پرستہ پردہ کرنے کے لیے پرتیش پردہ کرتے ہیں نمبر دو ہے جاتی کے اندر ہی پرتیش پردی جاتی اندر ہی پرتیش پردی گھٹ بند جاتی کے اندر ہی پرتیش پردی گھٹ بندی جاتی کے اندر ہی پرتیش پردی گھٹ بندی اس کے تحت ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ان چرلوں میں بھند میں جاتیوں میں پرتی سپرتہ کے ساتھ ساتھ جاتی کے اندر بھی پرتی سپرتی گھٹ بن گئی پرتی سپرتی نیتہوں کے بچے گھٹ بن جاتی ہیں ان گھٹوں میں بھی بھند جاتیوں کے لوگ رہتے ہیں اپنا گھٹ مضبوط کرنے کے لیے ان جاتیوں کو سہتہ لی جاتی ہے جو اب تک دائرے میں نہیں تھے جو اب تک گھٹ بندی کے شکار میں نہیں تھے جناہوں میں سمرتن پرابت کرنے کے لیے نیچی جاتیوں کے پرمک لوگوں کو چھوٹے راجلے تک پر یا لاب کے پر کا کچھ حصہ دے کر پرتی دون دینے تا اپنا مجبوط کرنے کا پریتن کرتی ہے جہاں اس پرکار کے مکہ کو انعام اور پر دے کر ان جاتیوں کو سمرتن کرنا سنبھو نہیں ہوا وہاں بھی بھین جاتیوں اور پر جاتیوں میں آپ سی پرتیس پردہ پیدا کر کے ان کا سنکھن بنانے کی اور اور ان سنکھنوں میں مدیس یا بیچولیوں کو سمجھتا کرنے کی کوشش کی گئے یا ان کو سمجھنے کی کوشش کی گئے اس طرح میں پرانے برامن اور قائص عدی پرسانسنگ جاتیوں کے نیتہ کے بزائے ویوسائی اور پرسک جاتیوں کے نیتہوں اور کارے کرتاوں کے سنکھا بٹے یہ نیتہ سودہ پٹانے میں خسل تھے جیدہ بہارک تھے اپنے ورگ اور جاتی کا نیتہ تو کر سکتے تیسری ہے جاتی کے بندن ڈلے پڑھنا اور راجنیتی کو بیاپک آدھار ملنا تیسرا ہے جاتی کے بندن ڈلے پڑھنا جاتی کے بندن ڈلے پڑھنا اور راجنیتی کو بیاپک آدھار ملنا تیسرا جو پروفیسر راجنی کو بھٹھاری نے راجنیتی کرن کا چرچہ کی راجنیتی کرن کی بات کی اس کا تیسرا جو پڑھنا ہے وہ ہے یہ ہے کہ جاتی کے بندن ڈلے پڑے اور راجنیتی کے بیاپک آدھار ملنا راجنی کو بھٹھاری کے نشار تیسرے جرن میں ایک اور راجنیتی کولیوں کی پردھانتہ ہوئی جاتی پانتی کا لگاؤ کم ہوا وہیں دوسری اور شکشہ نئی شلپ اور سہری کرن کے قارن سماج میں پریورتنا ہے وہ تک انتی کو نئی دھارنا اوپر جو بڑا پرانے پریوارک بندن ٹوٹنے لگے لوگ کام دندے کے لیے سہروں میں جا کر بسنے لگے جاتی کی بھاؤنا ڈلی پڑھنے لگے ساماجک بھیوار اپنی جاتی تک سمیت نیر تھا راجنیتی میں بھی بیعافتہ آئی نئی شکشہ نئی ساماجک بھیوار میں اپن ہونے والے نئی پرورتیاں پھیلنے لگے راجنیتی کسنستاؤں کا ڈلزا بیعافتک ہونے لگا جاتی کی بھاؤنا کو نیا روپ ملنے لگا راجنیتی پرورتیوں میں نئی پرتشتہ ہے راجنیتی پرورتیوں میں نئی پرورتیوں میں نائی نشتہوں کا جنہ ہوگا جب پرانی نشتہوں کو کاٹتی ہے جاتی اب راجنیتی کا سمردن اور شکتی کا آدھار نہیں رہی یا بھی راجنیتی بھی ان کا عدیقہ دی کو بیوک کیا جا سکتا ہے پروفیسر رجنک اٹھاری نے جاتی سمنجی دو نشکرس نکالتا ہے وہ کیا جا ہے جاتی سمنجی نشکرس پروفیسر رجنک اٹھاری کو جاتی سمنجی نشکرس پروفیسر رجنک اٹھاری نے جاتی سمنجی نشکرس کیا نکالے اس دور میں اس ویبسائی کی کرنے جاتی سمنجی نشکرسوں کی بات کرتے ہیں جاتی سمنجی نشکرسوں کی بات کرتے ہیں تو پروفیسر رجنک اٹھاری نے آدھونک راجنیتی ماں بھاگ لینے سے پہلے جاتی پر تھا پر پرتکتہ کی پروتے کا پرفہ پڑ وہ آدمی جاتی کی بھاؤنا کا سامجشیت ہوا پھر اسے راجنے تک سمتنے سائی کرنے پھر آدھونک راجنیتی میں پھاگ لینے سے لوگوں کی درشتی میں پریوتن ہوا ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ آج کی اول جاتی اور سمپردائشیں کام کی جل سکتا تیسرا جہاں جاتی بڑی ہوتی ہے وہاں ایک تن ہی رہتی وہ جاتیوں میں بھید ہوتی ہے اور چھوٹی جاتیاں اپنے بل پر چناؤں نہیں جیسکتے یعنی کوئی برپیاسی اپنی جاتی کا پخس لیتا ہے تو دوسری جاتیاں اس کی اختلاف ہو جاتی ہے اس لئے چناؤں کی راجنیتی نے انیک جاتیوں کو بھٹ بنانا پڑتا ہے نمبر کیار راجنیتی میں آنے کے کارن جاتی کی بھاؤنا ڈلی پڑی انیک نئی نشتھاؤں کا اتفوا آدھونکرن نیتا جاتی پاندکہ نمبر چھے جاتی کے ادھار پر چھنگ اور سنٹھن بنتے ہیں جیسے کارس سبا چھتری سبا آدھونکرن سب مل کر جاتیاں سنٹھنوں کے بھارت میں راجنیتی میں وہی بھاگ لیا جو پسٹی مدیشوں کو بھید ہوتی دو سنٹھنوں میں جڑے تھے نمبر چھاپ جاتیوں اور سنپردائیوں میں راجنیتی میں بھاگ لینے کے افضل شروع ساموئی کو راشتی اپ ہونہ کا اُتے ہوا اور ان کی پرتھکتہ کم ہو کر راجنیتی کے کیا اس پرکار ہم نے جاتی بات جو حرکی اسنٹھن سے آئے اس کے بارے مدین کیا جاتی کا پرمبرہ کا تفاہت سو پھر ہم جاتی کے روح کی بات کی تو پروفیسور رجلی کو اٹھاری میں جاتی کیلتی لیو پتائے جاتی روستاکہ میں ہو کوئی دو جاتی روستاکہ کی کم روح جاتی روستاکہ چیتنی ہو پھر پروفیسور رجلی کو اٹھاری میں کہ جاتی روح جاتی روح جاتی روح جاتی روح جاتی روح جاتی روھ کی بات سکتی سکیوں کی پرکریش просابہ جاتی اور پتلیست باغากہ جاتی OVERکریش روح جاتی روح جانکہ ہم اتنا ہی کریں گے باقی ہم کل کریں گے کل تک آپ پڑھتے رہیں Thank you